بسم امان وحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات چیت کریں گے کہ کس طرح سے آپ لوگ یوزنگ سیجل ای پب فائل بنا سکتے ہیں فور کنڈل انگرام سپارک لولو سمیشورڈ اور دوسرے ای بکس جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے لیے آپ لوگ کیسے بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم لوگ دو سپفر یوز کریں گے ایک تو ہم لوگ سیجل یوز کریں گے دوسرا جو ہے وہ ہم لوگ سیجل ڈاؤنلوڈ لکھنے کے بعد جب آپ نے فرس لنک پہ جانا ہے اور یہ لنک پہ جو ہے جو ہے وہ میں ویڈیو کی ڈسٹرپن میں بھی ڈال دوں گا جو ہے وہ آپ ان دونوں لنک سے جو ہے وہ فور ونڈو کے لیے بھی اور میک کے لیے بھی جو ہے وہ سوپیر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں پاس جو ہے وہ سیجل جو ہے وہ انسٹال ہے تو میں سمپلی جو ہے وہ سرچ میں جا کے سیجل سرچ کرتا ہوں اور اوپن کر لیتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے جو ہے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے سمپلی جو ہے وہ گوگل پہ جانا ہے لکھنا ہے اور فرس لنک پہ جانا ہے فرس لنک پہ جانے کے بعد جو ہے وہ کنڈل پیور 3 بھی جو ہے دونوں دونوں پیٹ فارمز کے لیے ویلیبل ہے فر میک کے لیے بھی فر ونڈو کے لیے بھی تو آپ لوگ ونڈو کے لیے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں سمپلی جو ہے وہ ان کو کلوز کرتا ہوں یہ ہمارے پاس کچھ ہے وہ ایسی لکھ دیں گے دونوں ساپٹریس آپ جو ہے وہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں اب لوگ ہم لوگ سمپلی جو ہے وہ ڈسٹوپ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہماری فائل پڑی بھی ہیں اسے بنانے جا رہے ہیں میں سے وہ حصی، جو ہے وہ ایک کور فائل ہے اور اس کو孩ک کرنا وہ کیا سکتے ہیں یعنی کہ کوپی کر دیں گے کوپی کرنے کے بعد ہم لوگ نے گوگل پہ جانا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے wordtocleanhtml.com میں اس ویب سائٹ کا بھی لنک میں ڈال دوں گا اور آپ لوگ سمپلی جو ہے وہ فرس ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں wordtocleanhtml.com اور یہاں پہ آپ نے جتنا بھی ٹیکس ہے اس کو پیس کر دی رہا ہے یعنی کہ کنٹرول بی کی شورٹ کی یوز کرنی ہے اور پیس کر دینا ہے پیس ہونے کے ساتھ یہاں پہ آپ جانتے ہیں ٹیکس سارا آ گیا ہے تو ہم لوگوں نے بٹن کو کلک کرنا ہے convert to clean HTML کے بٹن کو کلک کر لینا ہے یہ little bit time لیتا ہے کنورجن کے اندر کے کیونکہ بیسکلی اس نے کرنا کیا ہوتا ہے یہ ورڈ کو جو ہے وہ HTML میں convert کر دیتا ہے ٹیکس کو یعنی کہ ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ headings دے دیتا ہے پیرا گرافز کے اندر جو ہے وہ ہمیں divide کر دیتا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کنٹرول اے کرنا ہے یعنی سارے ٹیکس کو select کرنا ہے and control c کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے بات جو سیجل ہے جہاں پہ ہمارے بات اوپن ہے ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے سمپلی جو ہے وہ یہ باڈی سے جو ہے یہ پیرا گرافہ ٹیک ریموو کرنا ہے and control v کر دینا ہے یعنی کہ جتنا بھی ٹیکس ہم لوگوں نے وہاں سے جو ہے وہ HTML والا ٹیکس کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ آکے ہم نے paste کر دینا ہے اگر میں آپ کو سیجل کی سیٹنگ بتا دوں تو سیجل کی ورکنگ کیسے ہے یہاں پہ ہمارے بات جو ہے اور اس طرف جو ہے ہمارے بات HTML کا کوڈ ہے ہوگا کیا یہاں پہ ہم لوگ جو چینجز کریں گے وہ یہاں پہ آ جائے گی اگر ہم لوگ سارے کے سارے جو پیرا گراف ہے اس کو بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ بولڈ کو کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ جو ہمارے بس بولڈ ہو جائے گا فيافی لائنگ مغیر flipped اس طرح سے یہatha اگر آپ جو ہے جسٹیفائی کرنا چاہ رہے تو آپ جسٹیفائی کر سکتے سیکھ بی اگر آپ لوگ لیٹ کر سکتیں باہ کی ساناستان کھ لیٹ کر سکتے ہیں cả اگار میں کچھ بی اس قسم سالے نرب ٹی م gathered اگر آپ کے پاس یہ پریویوالا آپشن نہیں آرہا تو آپ نے simply جو ہے وہ منس وقت بھی بروزر بھی آ جائے گا اور آپ کے پاس یہ سلائیڈ نہیں آرہی تو میں اس کو کروز کر دیتا ہوں اور آپ نینے پرک بروزر کلک کریں گے تو آپ کو کوئی بروزر بھی آ جائے گا سمپلی جو ہے وہ جاتے ہیں بکر بلکل ٹاپے جاتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں اور اب ہم لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس چپٹر کی heading ہے یہ ہمارے پاس چھو ہے ہمارے پاس چھو ہے وہ ایچ وان ہیچ تھی ان اچھ پور ہے ہم سمپلی اس کو ایچ وان کا نام دیتے ہیں یہ ہون بن گئی ہے اس کے ساتھ ہم لوگ نے اگر اس ٹیکس کو رائٹ الائن کرنا ہے یہ ہم لوگوں ساتھ ورڈ فائل فارمیٹنگ کو بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا ہاں یہاں پہ رائٹ آلائن ہے تو ان کو رائٹ آلائن کرنا ہے یہ سنٹر آلائن کرنا ہے یہ ٹیکس جسٹیفائی ہے پیرا گراف کا تو ہم لوگ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہم لوگوں نے کرنی ہے اس کے علاوہ ہر چپٹر کے انڈ کے بعد جو یہاں پہ چپٹر انڈ ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پیج بریک ہے چپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم لوگ کرتے گیا ہیں اب ہم لوگوں نے جو ہے وہ ہر چپٹر کے انڈ پہ جانا ہے ان پیج بریک لگانا ہے ان پیج بریک ہم لوگ کیسے لگا سکتے ہیں چپٹر کے انڈ پہ گے انڈ پہ جا کے ہم لوگ انڈ پہ کلک کرنے کے بعد کنٹرل انٹر شورٹکٹ کی یوز کرنی ہے جو کہ ہم لوگ ورڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں کنٹرل انٹر کی کی شورٹکٹ اس کے اگر آپ بنانا چاہیں تو ہم لوگ امپورٹنٹ چیز کر لیتے ہیں کہ فائل کو سیو تو کر لیتے ہیں سیمپلی فائل پہ جاتے ہیں سیمپل فائل سیو کا نام دے جاتے ہیں سیمپل فائل سیو اور سیو کے برنوں کلک کریں گے تو یہ ہما پہ سیو ہو جائے گی اسی طرح سے میں ہر چپٹر کے انڈ پہ جاتا ہوں اور ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے پیج بریک لگانا ہے یہاں پہ ہما پہ یہ سکچن آتے رہیں گے بین ہے اس کو ہم لوگوں نے ہے ایک بے بنا دیتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں ای ہنا پہ جاتے ہیں اے چیز گھلے میں کنٹرل انٹھر باتے ہیں چپٹرے کیلک کرتے ہیں سیلک کرنے کے بعد ہم لوگ ہیڈنگ کو بنا دیتے ہیں اس کے بعد میں کنٹرل ایس کو آتا ہوں اور اب میں کون پہ گھرنے جا رہا ہوں وہ کہ آپ لوگ کور فائل سے ایٹھ کر سکتے ہیں اپنی کمیق ساتت preparator پر عائل کرنا ہے کمیقو جہاں ناؤیریک چاہتے ہیں Program کرو پر عائل کرنے کے لئے اپنے سی جواہے جو آنے کے بعد پر دابل کلک کر رہا اگر اگر کوئی چپٹر کے اندر یا باڈی کے اندر ایمیج ہے تو وہ آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس پہ جانا ہے جہاں پہ آپ کے پاس وہ ایمیج پڑھی ہوئی ہے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں پھر اگر آپ کے ٹیک کے اندر جو ہے وہ ایمیج کو لگا دیتا ہوں کیونکہ مجھے سنٹر آلائن کرنا ہیزی ہوگا میں سنٹر آلائن کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ ساری فنکشنیلٹی جو کہ آپ لوگ مجھے سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں لائک ہائٹ دے سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی ایمیج کو آئیٹ مرے سکتے ہیں سنٹر آلائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمیج کے ساتھ ساری فنکشنیلٹیز فلوٹ لیپ فلوٹ رائٹ اور اسے بہت سے بہت سے 선� breakthroughs جو آپ آپ کر سکتے ہیں ایمیج کے ساتھ بھی آہ مجھے سیجل بھی کر سکتے ہیں تو چلیں اب آپ یہ تو بہت سے فنکشنیلٹیز میں آپ کو بتا دی ہیں جس کے اندر بول کرنا اٹیلک کرنے کا لمایہ اس کے بعد بارے بتا دے تو اسے ٹاکس کو سیگھٹا ہے آپ نے سمپلی بولٹ پر جانا ہے بولٹ کر سکتے ہیں، اٹیلک کر سکتے ہیں، اٹیلک کر سکتے ہیں، انڈر لائن کر سکتے ہیں لیفت، رائٹ، آلائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بولئر پوائنٹ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ 1 ڈو کی نمبرنگ بھی دے سکتے ہیں ہمیں ایڈوانس ٹیوٹوریل بھی بناوں گا جس کے اندر ہم لوگ لنک پر آئی ایس کو دیکھیں گے اور کچھ اwer فنکشناڈیز کو بھی چاہے وہ کس یوں بہتبہ دیکھیں گے ابھی چاہاں میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ آپ لوگ نے جو ہے وہ جو ہوسا بنانے کو تھی بلا نا تیب لپا یا جانے کی بنا بنا سکتا ہے جب آپ لوگ نے as to اپنے سیمپلای طول پر جانا ہے جانے Kn iai مدف falls پر جانے میں اس پر آجائے گا میں جو کنک کلک کروں گا تو اسش знак پر میں گا ہوتی ہے تو یہاں سے آپ ان کو آگے بیچے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی پوزیشنگ چینکشن نہیں ہے ٹیبل او کونٹینٹ کو پہلے لانا ہے کور کو بعد میں لانا ہے کور کو پہلے کرنا ہے ٹیبل او کونٹینٹ کو باہر لانا ہے یا کوئی کوپی ریٹ کا پیج ایڈ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہیں میں کنٹرول ایس کرتا ہوں اور میں پاس دوسرا سوپویج جو ہے وہ اوپن ہے کنڈل پیوری تھی تو میں سمپلی اس پہ بوک کو اوپن کرتا ہوں ہمارے پاس جو فائل کا نام تھا وہ ڈیسٹروپ سیف تھی سیمپل فائل سیف کے نام سے تو یہ فائل جو ہمارے پاس جو ہے وہ لوڈ ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کنڈل پیوری تری ہے کیا بسیکلی کنڈل ایک ڈیوائیس ہے جہاں پہ ای بک فائل اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ بسیکلی سوفیر میں ویو کر کے دکھائیں گے کہ ہماری جو فائل ہے ایپاپ فائل وہ کیسے دکھے گی کنڈل کے اندر تو کیونکہ اکثر جو ہے وہ ہمیں مسئلہ آتا ہے یہ کنڈل کے اندر اچھا صحیح نہیں دکھ رہی ٹھیک ہے تو ہم لوگ جہاں سے جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ ساتھ دیکھتے رہیں گے اور ساتھ سیجل میں چینج کر کے دوبارہ سے لوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اس طرح سے نیکس کا بٹن ہوتا ہے تو یہاں سے آپ نیکس کر کے پوری اپنی فائل کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سائٹ پہ جو ہے وہ ٹیبل آف کونٹینٹ بیرا شہ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ اورینٹیشن ہوتی ہے آپ لینڈسکیپ اینڈ اور ٹیبلٹ موڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں پورٹریٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو پاس ڈیفرنٹ فونٹ اویلیبل ہوتے ہیں اپنے فونٹ سائز آئیلیبل ہوتا ہے تو آپ اس کا سائز انکریز کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پانیے آپ کو فنکشرائٹی جو بتانیے وہ اپنے فائلس پر جانا ہے ایکسپورٹ پر جانے کے بعد آپ لوگ اس کی کی پی اے فائل بنا سکتے ہیں موڈی فائل بنا سکتے ہیں سنپلی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ایکسپورٹ کرنا ہے تو یہ جواہاں وہ بن جائیں گے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں